دیوگر سے سماج کو کلنکیت کرنے والی خبر آئی ہے جہاں تتھا قدید سماج کے ٹھیکے داروں نے ایک مہیلہ کی ہتیا کر دی اور اس کے پتی کو بری طرح سے گھائل کر دیا ماملہ جسیڈی تھانا شیطر کا ہے جہاں دندشواس میں گرامیڈوں نے ایک مہیلہ پر ڈائن ہونے کاروپ لگاتے ہوئے پہلے اسے اس کے پتی کے ساتھ گاؤں سے باہر نکالا اور پھر اس کی ہتیا کر دی اس دوران مہیلہ پولیس کے پاس بھی فریاد لے کر گئی تھی لیکن اس کی کوئی سروائی نہیں ہوئی حالانکہ اب جب ہتیا ہو گئی ہے تو پولیس اب اس ماملے کے جاک میں ضرور جوڑ گئی ہے تو اندویشواس کی وجہ سے ایک مہیلہ کے جان گئی ہے اندویشواس کے تدھا قتید پہلے تو سلحہ ہو گیا تھا پہلے ہی اس کو آیا تھا ایک آدمی مر گیا تھا اسی میں ہم کو اس کو گھینٹ کر کے لے جا رہا تھا اسے نہیں نکلا لاکے لہا سے یہاں گرا دیا پہلے کے بار کھلو ہم رکھیں گے یہ بولا ہم بہار میں رکھئے بہار میں رکھ دیا بوجھرگ دمپتی ہے اس میں ایک جو میلہ ہے اس کو دھردار ہاتھیاں سے پراثن درشتہ لگ رہا ہے کہ دھردار ہاتھیاں سے اس کی ہاتھیاں کی گئی ہے اور جو بوجھرگ پروش ہے وہ بھی گھائل ہیں ابھی جو پراثن درشتہ ہے وہ لگ رہا ہے کہ نشیر طور پر کسی کی ان سے دسمنی تھی چاہے وہاں نسواس ہو یا کوئی اور معاملہ ہو کس کو ڈائن کے نام پر ایک مہلا کی جان لے لی گئی ہے حالانکہ اس سے پہلے مہلا کوئی اس بات کا اندیشہ تھا اور اس نے پولیس سے گوہر بھی لگائی تھی کہ کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں لیکن پولیس نے اس وقت اس کی باتوں پر بہت زیادہ دھیان نہیں دیا اور اب جب کی مہلا کی حتیہ کی جا چکی ہے تو پولیس اس اس کاروائی میں جڑ گئی ہے حالانکہ کون ہیں وہ لوگ اس بات کو لے کر پولیس تفتیش کرے گی اور دیوگر سے اس خبر پر زیادہ دانکہ دینے کے نامارے ساتھ مری جڑ چکے منیش پولیس کی طرف سے فیلحال اس پورے معاملے کو لے کر کیا کچھ کہا جا رہا اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے دیکھئے جو کہ خود اپنے ڈیپیو دیوگر جہاں بیکار چند سے وقت تو خود موقع پر پہ پہنچے تھے وہاں پر انہیں وہاں کے جا جا لیا اور زیادہ رہنے کے بعد انہیں میڈیا کو بیان بھی دیا کہ پرتم جس سے ایسی بات لگ رہے ہیں چونکہ حتیہ دیکھ کر کے معاملے کا یہ گیا جائے اور اس کے بعد انہیں کہا بھی کہ جس طریقے سے لوگ بستی سے باہر ہیں جو ٹولا جہاں گھر تھا اس سے باہر یہ رہا رہے تھے جو باتیں جو اس پر پڑی پریوار نے بتائی ہے میڈیا کو بھی اور پولیس کو بھی دیئے تو انہوں نے بھی اس بات کو مانا کہ کہیں 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 ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو گاؤں سے بیسکر کر دیا گیا تھا یا کہ ان کے ساتھ بھیبا ہو کیا تھا ایک اور بات ہے کہ جب دو آروپی ہے وہ ان کے ہی پریوار کا ہے گوتیا جسے ہم لوکل سبز میں کر سکتے ہیں تو وہ اس کے اخلاف جب بھی بات ہوئی جب انہوں نے شتایت کی جیسے بھی تھانا میں تو وہاں اس کے بعد ان لوگ نے کافی مارک پیڑ بھی کیا تھا تو کوئی ملکہ ہم کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال پولیس معاملے کے شانبین کر رہی ہے اور اسی طرح پر جرل نیاروپی کو پیر اتار کر لیا جائے گا ملیش کا پولیس کو محلہ کے ملتق محلہ کے پریجنوں نے کسی کے بارے میں کوئی جانکاری دی ہے کہ ان پر انہوں نے شک ہو سکتا ہے اور وہ لوگ فرار ہو انہوں نے کہا اس بات کو ہی بتایا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ پہلے بھی گاؤں میں ایک موت ہوئی تھی موت کے بعد آروپی جسے آروپون لگایا ہے ان کے ہی پریوار میں آتے ہیں انہیں کے کلائن ہم کر سکتے ہیں سب دیشلوٹا ان لوگ میں چونکہ آلیاسی پریوار کا یہ لوگ ہے لوگ تو اسی کلائن کے یہ ہیں صدر سے اور انہوں نے ہی آروپ لگا ہے ان پر ہی آروپ لگا ہے اور صاف صورت پر جب ان کے خلاف جیسی ری تھانہ میں یہ پریوار نے جب معاملہ در کر رہا تب اس کے بعد اور معاملہ مارکوٹ ہوئی تھی تب پنچائد بھی کیا گیا تھا اور وہ لوگ لاتار اس بات پر آروپ لگا رہا تھا کہ ان کے ہاں ایک موت ہوئی تھی جس کی زموار ان کی ہیں یہ ایک ڈین بسائی جس کو سب دمکہ سکتے ہیں وہ بھی آروپ لگا کر کے تو یہ ان لوگ نے صاف صدر میں میڈیا کو بھی کہا ہے اور پولیس کو بھی کہا ہے اور نشطر پر تو جو آروپی ہے آروپی نیمڈ آروپی ہے بہت بہت شکریہ ملیش اس خبر پر جھوڑنے کے لیے اور تمام اپڈیٹس دینے کے لیے تو اندوشواس کی چپے چڑھ گئے ایک محیلا ڈائین ہونے کے سندہ میں گرامنوں نے اس کی ہتیا کر دی ہے اور اب پولیس اس معاملے میں جھوڑ گئی ہے معاملہ جسیڈی تھانا کشدر کا بتایا جا رہا ہے مری خبر پتی کے ساتھ مہیلا کو گاؤں سے باہر نکالا گیا تھا اور پھر اس کی حتیہ بھی کر دی گئی تو سماج کے تتاکت ہے کہ داروں نے یہ حتیہ کی ہے پولیس ماملے میں چھانبین میں جڑ گئی ہے لیکن ابھی تک کسی طرح کی کاروائی کی جانکاری سامنے نہیں آئی ہے آخر کن پر آروپ لگا ہے یا کون لوگ اس حتیہ کے پیچھے ہو سکتے ہیں موسیقی